الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على نبینا وحبیبنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد محترم و معزز سامعین و سامعات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے آپ علیہ السلام کے جو جانسار تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب تھے ان کے حوالے سے آج بہت سے مسلمان اپنی محبت کے انداز میں ان سے اظہار محبت کرتے ہیں اور بہت سے مسلمان ان کے لیے نظمِ ناتِ شعر و اشعار اور ان کے لیے لمبی لمبی گردانِ محبت سے پڑھتے ہیں لیکن میں آپ حضرات کو صحابہ اکرام لزوان اللہ علیہ مجمعین کی شان میں ان کے مرتبے اور مقام میں اور ان کی عظمت میں جس انداز سے اللہ تعالی نے قرآنِ مجید میں تذکرہ فرمایا ہے اس کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اللہ تعالی نے قرآنِ مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے بارے میں یوں فرمایا ہے محمد الرسول اللہ کہ محمد اللہ تعالی کے رسول ہیں والذین معاہو اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں یعنی آپ کے ساتھی ہیں آپ کے اصحاب ہیں اشداؤ علی القفار روحاماؤ بینہم وہ کافروں کے لیے بڑا سخت رویہ اختیار کرنے والے ہیں اور آپس میں بڑے وہ موم اور نرم دل ہیں تراہم رکعن سجدہ آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ اپنے رب کے سامنے رکو کر رہے ہیں اپنے رب کے سامنے گریہ زاری کرتے ہوئے اپنے رب کے سامنے آجزی کرتے ہوئے سجدے میں گرے ہوئے اور وہ اپنے رب سے اس کا فضل اور اس کی رضا چاہتے ہیں سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود اور ان کی علامت کیا ہے کہ ان کے چہروں پر سجدوں کے نشانات ہیں ذالک مثلہم فی التورات و مثلہم فی الانجیل اور یہ ان کا وصف جو ہے اللہ تعالیٰ نے تورات میں بھی بیان کیا ہے اور انجیل میں بھی بیان فرمایا اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں ان کے یہاں اللہ تعالیٰ نے چار وصف بیان کیے ہیں چار وصف اشداؤ علا الكفار کہ وہ کافروں پر سخت مزاجی کا مظہرہ کرنے والے ہیں یعنی کافروں کے ذاتھ ذرا سختی سے نبڑنے والے ہیں روحہ ماؤ بینہم دوسری صفت یہ ہے کہ وہ مومنوں کے ساتھ نرم ان کے ساتھ محبت ان کے ساتھ معافی والا معاملہ کرنے والے ہیں عفو درگزر سے کام لینے والے ہیں اگر کسی مسلمان سے کہ وہ غلطی ہو جاتی ہے کتائی ہو جاتی ہے تو وہ اپنے آپ کو نرمی کے مزاج میں ڈھالنے والے ہیں تو ہمیں یہ صفت جو ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں سے نرم ہو کر اور غیر مسلموں سے سخت ہو کر یہ صفت بہت زبردست ہے اس کا تذکرہ اللہ تعالی نے سپیشل قرآن مجید میں فرمایا ہے اور آج ہم نے دیکھنا ہے کہ کہیں ہم اس کے اُلٹ تو نہیں جا رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا جو مزاج تھا ہم اس کے برعکس تو نہیں مسلمانوں کو ہم گالیاں دیں ان کے ساتھ سخت روئی اختیار کریں نفرت کے ساتھ ان کو دیکھیں اور عجیب و غریب اعتراضات کریں اور غیر مسلموں کے ہم قصیدے پڑھیں ان سے محبت کا اظہار کریں ان کے لئے نرم گوشے رکھیں تو یہ اصحاب محمد کا طریقہ نہیں تھا اور پھر اگلی بات اللہ تعالی نے کہ جب تو دیکھے گا کہ وہ اپنی زندگی میں نمازیں پڑھ رہے ہیں کبھی اپنے رب کے سامنے رکوع میں گر رہے ہیں کبھی اپنے رب کے سامنے سجدے میں گر رہے ہیں تو آج کے مسلمان کو اس بات کا ادراک ہونا چاہیے آج کے مسلمان کو یہ سوچنا چاہیے اور اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے آپ کے جو جانسار تھے آپ سے محبت اور مودد اور آپ سے الفت رکھنے والے تھے وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پر عمل کرتے ہوئے اپنے رب کے سامنے رکوع اور سجود میں گرے ہوئے ہیں تو لیکن آج کے مسلمان کو یہ سوچنا چاہیے کہ کہیں وہ صرف زبان سے ہی تو محبت کا دعوے دار نہیں ہے کہیں وہ صرف زبان سے ہی تو قصیدے نہیں پڑھنے والا بلکہ اس کو سوچنا چاہیے جو آپ کے صحیح محبت تھے کہ جن کی محبت کی گواہی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دی ہے اور خود اس پر شاہد ہیں اللہ تعالیٰ تو ان کا طریقہ کار کیا تھا کہ وہ عمل کے مدان میں اپنے رب کے سامنے جھکتے تھے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود اتنے سجدے کرتے تھے اپنے رب کے سامنے اتنا رب کے سامنے گڑ گڑاتے تھے کہ ان کے چہروں پر سجدوں کی وجہ سے نشانات پڑھ جاتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اصحاب ان کی یہ عزمت یہ شان اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی یہ صفت جو ہے تورات اور انجیل میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کی یہ صفت بیان کر رکھی ہے اور امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اسی آیت کی تفسیر میں امام مالک رحمت اللہ علیہ کا قول ذکر کیا ہے اپنی تفسیر ابن کثیر کے اندر فرماتے ہیں کہ امام مالک فرماتے ہیں کہ مجھے خبر ملی ہے کہ جن صحابہ اکرام نے شام کو فتح کیا تھا تو شام کے عیسائی جو ہیں جب وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعہ ان کو دیکھتے اور ان کے چہرے پر جو نماز کے اور سجدے کے جو نشانات ہوتے تھے ان کو دیکھتے تو وہ کہتے واللہ اللہ کی قسم کہ یہ ہمارے ہواریوں سے بہت بہتر لوگ ہیں تو گویا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی اس صفت کو جانتے تھے اور وہ پہچانتے تھے اور وہ اس بات کی گواہی دیتے تھے اور اس حوالے سے ہم سب کو اس بات پر غور کرنا چاہیے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں تو کیا ہم ان کے طریقے کار کو اختیار کرنے والے ہیں یا نہیں ہیں اور پھر ایک اور بات قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمائی کہ جو پہلے سبقت لے جانے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آنے والے آپ کو نبی اور اللہ کا رسول تسلیم کرنے والے ہیں مہاجرین اور انصار میں سے اور وہ لوگ جنہوں نے مہاجرین اور انصار کی پیر بھی کی ہے رضی اللہ عنہم ورضو عنہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے اللہ تعالی ان لوگوں سے راضی ہو گیا اور وہ اپنے رب تعالی سے راضی ہو گئے وَاَعِدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا عَبَدَا اور پھر اللہ فرماتے ہیں رضا ایک اور ایک رضا ہے اور دوسری چیز کہ اللہ تعالی نے ان کے لیے جنت کے باغات جن کے نیچے سے نہرے جاری ہیں وہ تیار کی ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے ذَلِكَ الْفَوْزِ الْعَظِيمِ اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے اس آیت میں اللہ تعالی نے تین گروہوں کا تذکرہ فرمایا ہے ایک وہ جو مہاجرین کا گروہ ہے کہ جنہوں نے اپنے گھر کو چھوڑا اپنے تعلقات کو چھوڑا اپنے رشتہ داریوں کو چھوڑا اپنے معاملات کو چھوڑا اور مدینہ منورہ کی طرف حجرت کی اپنی ہر چیز دنیا کو چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے لیے آپ سے محبت میں مدینہ کی طرف چلے آئے وَالْأَنصَار اور وہ کہ جنہوں نے اپنے گھر میں اور اپنے وسائل میں اور اپنے معاشرے میں ہر لحاظ سے ان مسلمانوں کی مدد کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملنے آئے جنہوں نے ہجرت کر کے مدینہ کا رخ کیا ادھر دو گروہوں میں پہلے یعنی شروع شروع میں ہجرت کرنے والے اور شروع شروع میں انصاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں قسم کے صحابہ کا تذکرہ فرمایا ہے اور پھر اگلی آیت میں بعد میں مسلمان ہونے والے تمام اصحاب اور پھر وہ مسلمان جو قیامت تک آئیں گے ان کا تذکرہ ہے کہ جنہوں نے ان کی پیروی کی ان کے راستے میں چلے احسان کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اپنے رب کے ساتھ پوری پکی اور اچھی نیت کے ساتھ جو جنہوں نے مہاجرین اور انصار اولین کی پیروی کی اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے بھی تو یہ تین گروہوں کے لیے جن میں تیسرے گروہ میں آج کا مسلمان بھی شامل ہو سکتا ہے کہ پہلے مہاجرین اور پہلے انصار اور ان کے بعد جو بھی اخلاص کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے اپنی رضا کا اعلان کیا ہے اور رب تعالیٰ نے ان کے لئے جنت کا وعدہ کیا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے لیکن افسوس کی بات ہے کہ جن کے مقام کو جن کی فضیلت کو جن کے شان کو جن کے مرتبے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود اپنی زبان سے شاہد بن کر گواہی دے کر تذکرہ فرمایا ہے اور آج کا مسلمان اٹھتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں ان کے ایمان کے بارے میں ان کے کردار کے بارے میں معاذ اللہ عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتا ہے حالانکہ یہ بات ہر کسی کو معلوم ہے جو بھی آسمان کی طرف مو کر کے تھوکتا ہے وہ تھوک آسمان تک کہاں پہنچنے والا ہے اس کا اپنا ہی چہرہ گندہ ہونے والا ہے انسان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ہر ایک احسان کا بدلہ چکا دیا مگر ابو بکر کا میں نہیں چکا سکا وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو اللہ عمر کے سر پر یہ سہرہ سجاتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو بیٹیوں کا رشتہ دیا تو یہ صحابہ اور آج بہت سے لوگ جو ہیں ان کے بارے میں ہی غلط گفتگو کرتے ہیں ان کے ایمان پر شک کرتے ہیں معاذ اللہ گالیاں دیتے ہیں تو شرم آنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے کیونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کا یہ تذکرہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے اور یہ اس کے اولین مزداق ہیں سب سے پہلے ہیں ہی وہ یہ وہ لوگ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا کی ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں میں سب سے پہلے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر دوسرے آپ کے صحابہ پر بات کرنا گفتگو کرنا اور پھر ان کے ایمان اور کردار میں بات کرنا بہت ہی شرمندگی کی بات ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کی پیروی کرنے کی ان کی اتباع کرنے کی ان کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق اطاع فرمائے ان سے محبت کرنے کی توفیق اطاع فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کے شیطانی شر سے محفوظ فرمائے اور بد عقیدہ بننے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين